بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل ہم اکرشن بلال الحمدللہ میں خیریہ سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریہ سے ہوں گے تو آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ ہے چکن گریوی ویڈ ویڈ ویڈیٹیبلز تو فلیور وائز یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں جیسے ہم آم کورما اور آم چکن بنا رہے ہوتے ہیں اس سے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمیشہ کی طرح میرا پرانا سینٹنس کے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا لیٹس موووٹس ریسیپی تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ میں نے لیا ہے تقریباً دیڑھ کپ پیاس اور اس کو رفلی چاپ کر سکتے ہیں آپ یا سلائس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے تین ہری مرچیں اور اس کو جو ہے میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو پانی میں ہی صرف ہمیں پیاس کو اور ہری مرچ کو گھلانا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک باریک پیسٹ بنا لینا ہے ساتھ ساتھ ہم چکن کو مارینیٹ کر لیں گے میں نے لیا ہے جی ایک کلو چکن بون والی اور اس میں میں نے اٹھ کیا ہے گرم مسارے کا پاوڈر لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر ڈیر چمچ ہلدی آدھا چمچ، نمک، ڈیر چمچ یا حزب زائقہ اس کے علاوہ منس میں جو ہے وہ تککہ مسالہ ایک چمچ بھر کے استعمال کیا ہے یہ تمام مسالے دانے کے بعد چکن کو مارینیٹ کر لیں گے اور مارینیٹ کر کے اس کو تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے اچھا جی سیکنڈ سائٹ پہ جو ہے ہماری انین جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل گئی ہے ایکچلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے آنین میں اس لئے ہم نے اس کو پانی میں ڈال کے ایک سے دو بوائل دیئے ہیں تو یہ گل گئی ہے اب اس کا اس طریقے سے باریک پیسٹ بنا لیں گے ہم پیس کے اب ہم لیں گے ایک الگ سے برطن میں آئل آئل جو ہے میں نے تقریباً لیا ڈیڑھ کپ اس میں میں نے لسنہ درک کو تھوڑا سا فرائے کیا ہے اور پھر ہم نے اس میں اٹ کیا ہے مارینیٹڈ چکن تو چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ تک بھونیں گے میڈیم آج پہ اور پھر ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چکن میں رچ پچ جائیں اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں چکن میں جو دہی تھی اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اچھا خاصا پانی اس میں ہے اس میں آپ کو مزید الگ سے پانی آٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ میں نے جو ہے اس میں ایک چھوٹی جو کٹوری ہوتی ہے سمجھ لیں چار سے پانچ امت ٹومیٹو پیوری ایٹ کری ہے تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ تھک ہو اور اب اس میں ایچ کریں گے جو انین کا پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایچ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں گے تقریباً پندرہ سے 20 منٹ کے لیے چکن کو دوبارہ پکانا ہے اور اس کے بعد میں نے جو لیے ہیں سیاست سے آٹ بادام ان کو بھگو کے ان کا چھلکا ریموف کر دیا ہے اور ان کو بلکل باریک پیسٹ بنا لینا ہے وہ ہم اس میں ایچ کر دیں گے اس سے جو ہے فلیور بہت اچھا آتا ہے اب ساتھ ہی میں کچھ ویجیٹیبلز اس میں ایچ کروں گی جو آپشنل ہیں اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں جس میں ہوگا مطر شملا مرچ اور گاجر یہ تینوں سبزیاں اس میں ایچ کرنے کے بعد اسے پانچ منٹ تک ہم کک کریں گے اور اتنی دیر میں جو ہے وہ سبزیاں بھی بہت اچھے سے گل جائیں گی اور جو سالن ہے اس میں بھی جو ہے وہ آئل جو ہے یا تری جس کو کہتے ہیں وہ سرفس پہ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے اور دیکھنے میں جیتنا خوبصورت ہے اس کا ایراما بھی اتنا ہی زبردست تھا اور ٹیس وائز بھی یہ بہت ہی زبردست بنا تھا پرائز ضرور کریے گا اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی